گزشتہ روز پاکستان اور امریکہ کے درمیان کرکٹ میچ ہوا اور پاکستان کو شکست ہوئی ہے سپر آور میں عراقینی سند اسیمبلی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاست میں ہیں ہم ہمیشہ امریکہ کا ذکر کرتے ہیں آج کرکٹ کے حوال سے عراقینی سند اسیمبلی کل کی ہار پر کیا کہتے ہیں؟ آئیے عراقینی سند اسیمبلی سے جانتے ہیں یہ ہار ابھی تک ہوا ہمیں پاکستان سے نکلی نہیں ہے اس میں تو ایک شوق تھا جو ہم جیسے کرکٹ فین ہیں جو ان کے لیے تو شوق تھا کہ ایک نئی ٹیم سے ہارنا پر یہ کھیل ہے اس کو کھیل لیا جائے اور ابھی ورلڈ کپ بچا ہوا ہے کوشش کریں اور محسن نکلین صاحب اس کو ایک دفعہ چیک کریں کہ کیا بھیجی ہے ٹیم کیسی ٹیم بھیجی ہے اور ان کو شاید پچز کا بھی اندازہ نہیں تھا اور ڈیفینسیو زیادہ تھے اگریسیو نہیں تھے اگریسیو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا پر برحال اب جو گراؤنڈ پہ کھیل لیں ان کو پتا ہے ہم تو بیسٹ اپ لگ کہہ سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گے میرے خیال میں یہ وہ جو کرکٹرس جو گیرہ جو وہاں پہ کھیل رہے تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نفسیاتی دباؤں میں تو نہیں تھے کہیں پہ کوئی نفسیاتی پریشہ تو نہیں تھا آپ پہ آپ اس کو آگر گیم تو گیم ہے نا اسپورٹس تو اسپورٹس ہے اسپورٹس میں تو آپ زینی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس رکھے اور میں سمجھتا ہوں ان کو ٹیکنیکلی ٹرین ہونے کی ضرورت ہے اسکلز کے ساتھ جانا چاہیے اور پروفیشنل ہی ان کو کھیلنا چاہیے جیسی دنیا کی دوسری ٹیمیں کھیلتی ہیں وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دن جیتے ہیں کوئی ایک میں جیتے ہیں سو دن ڈھول بجاتے ہیں پھر ایک میں چاہتے ہیں پھر سو دن سو جاتے ہیں دیکھیں پاکستان کرکی ٹیم کی کار کٹے کی ہمیشہ ہمیشہ ایسی رہی ہے انپرڈکٹبل رہی ہے اور لیکن کل جو ہوا وہ بہت ہی برا ہوا اور کل سمجھے پاکستان کے لیے جیسے ورڈ کپ کل ہی ختم ہو گیا اور بڑا ہمیں انتظار تھا کہ ورڈ کپ شروع ہوگا اور ہم آگے والے میچوں میں اس دلچسپی دیکھیں گے لیکن بہت بری کار کردے گی ہے پاکستان کی اوورال منیجمنٹ کی پاکستان کی ٹیم کی تو میرے ایک حال میں اب دعائی کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے میچوں میں کوئی بہتر پرفارمنس کرے جس کی امیدیں کمی لگتی ہے بس یہ کہ بہتر پرفارمنس کرے تو آمام تو یہاں یقین طور پر یہ توقع رکھتی ہے لیکن جو حالات پاکستان کی ٹیم کے نظر آ رہے ہیں کچھ زیادہ بہتری امید میں کمی لگتی ہے جی بلکل مجھتا روز کرکیٹ میں جو پرفارمنس تھی اس پہ کہنا تھا کہ امریکہ کی ٹیم اچھا کھیلی اور دوسری جانے پاکستان پہ دباؤ زیادہ تھا اور پاکستان کی ٹیم کو مزید پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے جی